موسیقی 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 ہیں اور یہ نا بابو کے جیت تھا کہ مجھے کولڈنگ پینا ہے میرے بابو کو بہت زیادہ پسند ہے بٹ ہم سب ہی اس کو ختم کریں گے نہیں تو پھر بار بار رکھیں یہ کولڈنگ کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور ابھی دینوں لوگ پی کے ختم کر دیں گے اور یہاں پہ گرگرے کھاتے ہیں اور انجوائے کہتے ہیں سام کا یہی ہمارا آج کا ہوا ناستہ اور اب کے بعد ہم لگیں گے اپنے کھانا میں دینوں کی جاری کریں گے بٹ ابھی ہم تھوڑا انجوائے کر لیتے ہیں ہم لوگ اور اس کے بعد حضرت بابو کو پڑھائیں گے اور میں اپنے کام وغیرہ میں لگوں گی تو یہاں پہ نا ہم لوگ انجوائے کر لیے تھے اور اس کے بعد نا ہم آگئے تھے کیچین میں تھوڑا دیر بعد ہی آئے تھے بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد اور یہاں پہ نا سیلیڈ وغیرہ کٹ کیے ہیں تو وہ سب ایسے ہی پڑھا ہوا تھا تو اسے بھی ہم سوچے کہ ٹھیک ٹھیک کر دیتے ہیں کیا بھی ہم ٹھیک نہیں کیے تھے کیچین کا دوپہر میں جو بھی ہمارا کھانا پینہ ہوا تھا ایسے ہی پڑھا ہوا تھا اور بابو کو کھانا تھا کھیرا تو ہم نے ایسے ہی کٹ کر کے رکھ دیا تھا اور شلکہ ایسے ہی پڑھا ہوا تھا تو چلیں ابھی تو ہم نے سب ایسے ٹھیک ٹھیک کر لیا ہے دیکھنے میں جب کچین کو کلین کر لو تب ہی کام کرنے میں مجھا آتا ہے اچھا لگتا ہے اور نئی تو پھر کام کرنے میں مجھا بھی نہیں آتا ہے سو یہاں پہ سب سے پہلے کیچین میں آتے ہاتے ہم نے کلین کر لیا ہے کیچین کو اور یہاں پہ نا آج ہم بنانے والے ہیں ایک کری تو اس کے لیے ہم نے ایک لے لیا ہے اور ایک پاول بیڈا سارے ایک کو رکھ دے گے اور اس کے بعد تا تھوڑا سا پانی آت کریں گے جتا ایک ہے رو اس کے اوپر تک پانی رکھیں گے اور ہم اس کو بوائل کر لیں گے بہت ہی ایجی ہے اور ایک کری بہت جلدی بڑھ بھی جاتا ہے اور سیپل میں اور کھانے میں بھی بہت مجھاتا ہے سو چلی بناتے ہیں اور دکھاتے ہی کہ ہم کیسے بناتے ہیں اور یہاں پہ نباؤن میں ہم نے ڈال دیا ہے انڈا اور اس پہ ہم ڈالیں گے اپنے اروسات پانی جتا انڈا ہے نا اس سے اوپر تک پانی پورا رکھیں گے اور اس کے بعد ہم بول کرنے کیلئے اس کو ڈھک دیں گے سو یہاں پہ ہم نے پانسو سے آٹسو کی پیچھ پہ نہ رکھ دیکھیں کیونکہ یہ نا جیادہ کھولنا بھی نہیں چھئے اور جیادہ ایک دب ہلکہ بھی آج سے نہیں ہونا چھئے سو یہاں پہ ابھی ہم نے ڈھک دیا ہے اور چلیئے اسے بڑھا کے آپ کو دکھاتے ہیں سو یہاں پہ ہم نے تھنڈا بھی کر لیا ہے اسے اچھے سے چھلکہ اتار لیا ہے اور ابھی اکڑائی ہم نے رکھ لیا ہے اور اب بنانے لگے ہیں گیس پہ کیونکہ مجھے انڈکسر پہ اتھا اچھا ٹیسٹ ہی آ پاتا ہے تو میں جیادہ تر کوش کرتے ہوں نہ کہ گیس پہ ہی بڑھاؤ تو یہاں پہ ہم نے ایک کو بول کر لیا اور اچھے سے فرائی بھی کر لیا ہے اور اپنا ہم اس پہ تڑکہ لگانے کے لیے اور گریوی تیار کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم نے جیرہ ڈال دیا ہے اور میرچا ڈال دیا ہے اور میں نے میرچا جو ڈالا ہے وہ گریوی ٹیلی ڈالا ہے اور یہاں پہ پیاج وغیرہ کو اچھے سے فرائی کر لے گے اور یہاں پہ ہمارا پیاج بھی فرائی ہو چکا ہے اور جو میں نے بیسک پسالہ رکھا تھا وہی بیسک پسالہ ہم نے ڈالا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے ٹھماتر بھی کٹ کر لیا ہے قریبرا بار میرا ٹھماتر دو ہے ہمارا پوچھ چکا ہے کہ ہم نے زیادہ تیل نہیں رکھا ہے اس میں تو اسی لیے اس میں تیل والا کچھ دکھائی نہیں دی رہا ہے جو اوپر تیل آ جاتا ہے اسے دکھائی نہیں دی رہا ہے بہت ہم نے اچھے سے پرائی کر لیا ہے اس کو اور اس پر ہم نے پاری کے لیے بھی اپنے انسان ڈال دیا ہے ڈبک بھی ڈال دیا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اڈا تو اپنے خرابی ہو گیا تھا ایک اور ایک اڈا فون گیا تھا تو تھوڑا سا تو اڈا کب ہو گیا ہے بر جیسا ابھی ہے آپ لوگ کو جواہی کرنا ہے سو یہاں پہ ابھی اپنے روٹی بھی ریڈی کر لیا ہے کیونکہ ساپ کا سب ہے نا تو میں چاول نہیں بنا رہا چاہتی ہوں یہاں پہ صرف روٹی بنا رہی ہوں تو چلی اسے پلٹ لیتے ہیں اور اسے برطن وغیرہ جو بھی رکھا ہوا ہے ابھی اپنے برطن بھی نہیں دھویا ہے ساپ کا تو وہ سارے برطن کو ایک ہی ساتھ میں اچھے سے دھولو گی اور اس کے بعد تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے جب ہمارے کام کو ختم کر دیتے ہیں اور یہاں پہ گیس وغیرہ بھی اپنے گدہ ہو گیا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہاتھ ہو آج اس کو پوچ دیتے ہیں کی کل کا کیا ہوتا ہے رکھی پھر ایسے چھوڑ دو نا تو پھر بارڈنگ ٹائم اٹھ کے اور پھر ہمیں ہی پرابلم ہوتا ہے کچھ کام ہو نہیں پاتا ہے اور پھر ہم لیٹ ہو جاتا ہے ہر کام کرنے میں تو اس طرح سے کرنے سے نا آرام بھی بل جاتا ہے بہت زیادہ تو ہمارا کام ختم ہو چکا ہے ابھی کچھن کا ابھی ہم لوگ نیڈہ نہیں کیے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہم لے کے آگئے ہیں ہیئر مساج کرنے کے لئے اوائل اور بہت دیو سے ہم اوائل نہیں لگایا تھے ہم نے ہیئر میں تو ہم نے سوچا کہ ہی چلی ہے آج واقعہ لگا لیتے ہیں اور میں جب بھی لگانا چاہتی ہوں نا تا نائٹ میں ہیئر اوائل لگانا چاہتی ہوں تو ابھی فائنلی لگا لیتے ہیں اور لگانے کے بعد مارننگ ٹائم میں ہیئر واس کر لوں گی تو یہاں پہ ہمارا تیل بھی لگ چکا ہے اور اس کے بعد ابھی چلتے ہیں نینر وغیرہ کریں گے ان ملتے ہیں آپ کو آگے نیکسٹ بلوگ پہ سو آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ جوٹو بتائیے گا آپ لوگا اچھا لگا تو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنے فائنلی پرینٹ کے لئے آپ جوٹو سیئب کیجئے گا نائٹ میں دینر وغیرہ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے کوئی بلوگ نہیں بنایا اور اس کے بعد سیدھا مارننگ میں بلوگ سوٹ کر رہے ہیں اور یہ چنہ دار میں نے کل دوبار میں بھول آ رکھا تھا تو اسے ہی آج بنائیں گے اور اچھا سب دیکھ پاس تیار کریں گے ہیلدی اور بہت ہی کم تیل اور مسالوں میں تو چلیے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے چنہ دار کو اچھے سے دھولیا تھا اس کے بعد اس میں میں نے لال میچہ ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا میں ڈال دوں گی لہشن لہشن بہت اچھا لگتا ہے جب آپ چنہ دار میں نہ ڈال کے بناو تو کچھ بھی آپ پاکوڑی وغیرہ بھی بناتے ہونا تو لہشن ڈال کے بناو بہت اچھا لگتا ہے بھی نہیں رکھوں گی اس میں بلکل بھی میں پانی ایڈ نہیں کروں گی ایسے ہی ریڈی کروں گی سو گائز سیکھ سکتے ہو کہ قریباً دو تین منٹ لگا اور ہمارا فائن پس تیار ہو چکا ہے اور میں نے نکال لیا ہے ایک کٹوری میں اور اس کو نا اچھے میں سے میں مکس کر دیتا ہی اس میں میں نے تھوڑا سا نمک اور حلدی مکس کر دیا ہے آپ جیرہ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں نہیں ڈال لیوں میں ایسے ہی بنا رہی ہوں اور ایسے ہی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ ہم نے ابھی آٹا گننا ہے جو کی یہ میں نے لیا ہے چاول کا آٹا اور اسے میں گنگنے پانی میں اچھے سے گن لیا ہے اور یہ بہت ہی سوفٹ ہو جاتا ہے جب آپ گنگنے پانی میں اسے گنتے ہیں تو اور اس کے بعد میں نے جو بھی ڈال کے سٹفنگ تیار کری تھی اس کو میں نے اچھے سے اس میں فیل کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے ادھر ایک سائیڈ میں گرم کرنے کے لیے پانی بھی رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جو بھی میں نے اچھے سے ریڈی کیا تھا اس کو نہ کھولتے ہوئے پانی میں ہم نے ایک ایک کر کے ڈال دیا ہے اور ابھی میرے پاس دو بچہ ہوا ہے ایک ایک کر کے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اچھی پکتا نہیں ہے اور الگ الگ بالکل ہی رہتا ہے اور اسے میں پانی میں ایسے ڈائریکٹ ڈال دیتی ہوں بہت ہی اچھا لگتا ہے جو لوگ نہیں بنائے ہوگے بٹرائی کیجئے گا اور مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ بنائے بھی ہوگی کیونکہ یہ جو ریسپی ہے نا بہت پرانی ہے بہت ہی لوگ پسند کرتے ہیں اور میرے ہزبن کو بہت زیادہ پسند ہے پیٹھا تو اسی لئے ہم نے سوچا کہ آج بریک فائسٹ میں ان کے لئے یہی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نا میں رکھوں گی چٹنی بٹ میں ایسے ہی نہیں رکھوں گی اس کو اس کو مجھے کرنا میں ابھی فرائی اس کو کٹنگ کروں گی جب ہمیں اسی طرح سے کھانا ہوتا ہے بوائل کر کے تو اسے سبجی وغیرہ کے ساتھ کھاؤنا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے بٹ میں ابھی مورننگ ٹائم ہے تو میں اسے چٹنی کے ساتھ ہی سرب کروں گی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو یہاں پہ میں اکڑائی لے لیتی ہوں اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دے دیوں اور اس کے بعد میں آج اس کو چھونک لگاؤں گی کڑی پتہ اور سرسوس سے اور ہر والا بھٹچہ میں ایڈ کر دوں گی تو چلیے ابھی تو کٹنگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دیری کرتے ہیں تو اسے میں نے قریباً بنائے ہیں بارہ پیس اور یہاں پہ اس کو کچھ کو میں ایسے ہی کٹنگ کر دوں گی اور کچھ ایسے ہی چھوڑ دوں گی یہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیتی ہوں اس طرح سے کٹنگ کرنے پہ بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی یہاں پہ ہمارا موشڈڑل اگر ہم ہو چکا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے سرسوس کڑی پتہ ڈال دیا ہے اور ہرا بھٹچہ میں نے دو کٹنگ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ابھی اسے تھوڑا سا تڑکہ لگنے تک چھوڑ دیں گے جیسے ہمارا تڑکہ لگ جائے گا تو اس میں کٹنگ کیا ہوا پیٹھا کو ہم ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا مسالہ بھی ہم ایڈ کریں گے کیا کیا ڈال رہے آپ کو بتائیں گے آگے یہاں پہ تھوڑا سا ڈالنے کے بعد فرائی کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا جیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور ہلدی پاورڈر جروح ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر رہی ہوں چاٹ مسالہ اور ہلکا سا نمک اس سے کیا ہوگا بہت زیادہ ٹیسٹ آ جائے گا اور ایک دم چائے کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں اس کو اور ساتھ میں ہم نے چلی کی چٹی بھی تیار کر رکھی ہے اس میں بھی ہم نے تڑکہ لگا دیا ہے سرسرو اور گڑی پتہ کا کھڑپتہ بہت زیادہ ٹیسٹ اچھا آتا ہے سچ میں تڑکہ لگا ہوتا تو کسی کا ٹیسٹ بلکل ہی چینج ہو جاتا ہے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہماری چٹی بھی ریڈی ہو چکی ہے تو چلیے اجوائے کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی بنا کے ٹرائی کیجئے گا کیسا لگے گا آپ لوگ جو لوگ بتائیے گا جو لوگ دیکھ رہے ہیں نئی بنائے ہوگے وہ اور یہاں پہ اب سام کا کلیپ ہے ڈائریکٹ اور یہاں پہ تھوڑی سی پیچھے سردی جو کھاپ جیسی ہو گئی ہے یہاں پہ میں نے گنگڑا پانی لے لیا ہے اور تھوڑا سا اجوائے کرتے ہیں پانی کو اور یہاں پہ سام کا یہ ایک کلیپ ہے جو کی ہزبن چائے لے کیا ہے ان کو کبھی کبھی بڑھ کرتا ہے چائے بڑھانے کا جو کی چائے بڑھائے ہیں اور یہاں پہ سپائسی سا پرائی پیٹھا لے لیا ہے جو کی بہت ہی اچھا لگتا ہے چائے کے ساتھ ہزبن کو میرے بہت زیادہ پسند دے تو چلیے بلوگ کو یہی ایڈ کرتے ہیں اور دیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں بائے بائے ٹیک کیا اچھا لگے تو فرینڈ کے ساتھ سیاج کیجئے گا تو ابھی بج رہا ہے تو آٹھ نو بے تک میچ سکتے ہیں نو بے اسٹرٹنگ اسٹرٹنگ تو موبائل پہ ہی دیکھ لیجے گا کیا کرنا ہے موبائل میں یہ بندہ ٹی کٹ دے رہا ہے اور جان ہی پا رہا ہے انہوں پہ رہا ہے انہوں پہ رہا ہے انہوں پہ رہا ہے چلی چاہ ٹھڑڑا ہو جائے گا چلی چاہ ٹھڑڑا ہو جائے گا چلی چاہ ٹھڑڑا ہو جائے گا